بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم سیونت کی میت کا چپٹر نمبر تھری سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ ڈیسیمل کے بارے میں ہے اس چپٹر میں ہم ایک تو یہ پڑھیں گے کہ ڈیسیمل کیا ہے اس کے بعد ڈیسیمل کی جو کنورجن ہے فریکشنز میں کہ ڈیسیمل کو فریکشن میں کس طرح کنورٹ کیا جاتا ہے یا فریکشنز کو ڈیسیمل میں کس طرح کنورٹ کیا جاتا ہے پھر ہم پڑھیں گے کہ پرسنٹیج کو ڈیسیمل میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں یا ڈیسیمل کو پرسنٹیج میں جو کنورجن ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے اس کے بعد ہم اس چپٹر میں ٹرمینیٹنگ اور نون ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل کے بارے میں پڑھیں گے اور ایک رول فائنڈ آؤٹ کریں گے جس سے ہمیں بغیر ڈیویجن کی یہ پتا چلے گا کہ ترمینیٹنگ ڈیسیملز کون سے ہیں اور نون ٹرمینیٹنگ کون سے ہیں اور نون ٹرمینیٹنگ کا ایک مقصود نام ہوتا ہے ریکیورنگ ڈیسیملز اور انڈ پہ ہم یہ سیکھیں گے کہ ڈیسیملز کو راؤنڈ آف کیسے کیا جاتا ہے یا اس کی اپریکسیمیٹ ویلیو کیسے نکالی جاتی ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیسیملز آر فریکشنز ویج ہیو ڈی نومینیٹر وید پاور آف ٹین تو ڈیسیملز بھی ایسے نمبرز ہوتے ہیں جو دراصل فریکشنز ہی ہیں جن کا ڈی نومینیٹر دس کی طاقت بھی یا دس کی پاور میں ہوتا ہے چونکہ ڈیسیمل نمبرز فریکشنز ہیں اور ساری فریکشنز ریشنل نمبر ہوتی ہیں اس لیے ڈیسیمل نمبرز کو بھی ریشنل نمبر کے طور پر کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور ڈیسیمل نمبرز میں جو پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہم ڈیسیمل پوائنٹ بولتے ہیں وہ اس ڈیسیمل نمبر میں موجود مختلف ڈیجٹس کی جو پلیس ویلیو ہوتا ہے اس کو انڈیگیٹ کرتا ہے یا اس کا تعیون کرتا ہے تو آئیے ایک اگزمپل سے اس کو سمجھتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک نمبر ہو سیونٹین اس کے بعد ڈاٹ ہے جس کو پوائنٹ بولتے ہیں اور اس کے بعد فورٹی ایٹ اس نمبر میں یہ جو ڈاٹ لگا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیسیمل پوائنٹ اور اس ڈیسیمل پوائنٹ کے لیفٹ سائیڈ پہ جتنے نمبرز ہیں جو ڈیجٹ ہیں یہ جو پارٹ ہے یہ اس کا ہول نمبر پارٹ کہلاتا ہے یعنی یہ سارے نمبر ہول نمبرز ہوتے ہیں اور جو رائٹ سائیڈ والا حصہ ہے یہ کہلاتا ہے ڈیسیمل پارٹ اور یہ جو ڈیسیمل پارٹ ہے یہ لیس دن ون ہوتا ہے یعنی ہول نمبرز تو ظاہر ہے ون سے بڑے ہوتے ہیں اور پوائنٹ کی رائٹ سائیڈ والا جو ڈیسیمل پارٹ ہے اس میں جتنے بھی ڈیجٹ آتے ہیں وہ سارے لیس دن ون ہوتے ہیں تو یہ جو ہمارا ڈیسیمل سسٹم ہے یہ دراصل جس کی بیس ٹین ہے یعنی ٹین کی پاور کے حساب سے یہ چل رہا ہے تو لیفٹ سے اگر ہم رائٹ کی طرف چلتے جائیں تو ڈیجٹ کی جو پلیس پہ جو ہے وہ ٹین ٹائمز کام ہوتی جاتی ہے اب اگر ایک ڈیجٹ ہنڈرٹ پلیس پہ ہے اور ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے ٹین سے تو وہ ٹین پلیس پہ آ جائے گا اور اگر ایک ڈیجٹ ٹین پلیس پہ ہے اور اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے ٹین سے تو وہ یونٹس پلیس پہ آ جائے گا اب اگر ایک ڈیجٹ آلریڈی یونٹس پلیس پہ ہے اور اس کو مزید ٹین سے ڈیوائیڈ کر دیں تو وہ پھر 10 ٹائم سمالر ہو جائے گا یعنی less than 10 ہو جائے گا اور اس کی جو پلیس ہوگی وہ unit over 10 یا one over 10 ہو جائے گی اور اس کو بولتے ہیں 10th place اور یہ جو 10th place ہے یہ dot کے بعد ہے یا point کے بعد ہے یعنی unit سے less than ہے وان سے جو less than numbers ہوتے ہیں وہ point کے بعد right side پہ لکھے جاتے ہیں اس طرح سے اگر 10th والے digits کو یا کسی number کو جو 10th place پہ ہے اس کو مزید ہم divide کر دیں 10 سے تو پھر وہ hundredth place پہ آ جائے گا اور جو hundredth place پہ number ہے اس کو اگر divide کر دیں 10 سے تو وہ آ جائے گا thousandth place پہ تو اس طرح سے جو decimalز ہیں ان کی پھر place values show کی جاتی ہے next ہمارا topic ہے conversion of fractions into decimals تو fractions کو decimal میں convert کرنے کے دو methods ہیں ایک تو ہے کہ fraction کا جو denominator ہے اس کو آپ 10 کی کسی power میں لے آئیں اور پھر اس کو convert کر دیں decimal میں اور دوسرا method ہے division method سے کہ fraction کو divide کر کے convert کریں decimals میں let's say ہمارے پاس ایک number ہے one by two اگر number ہو one over two اور ہم اس کے numerator کو بھی اور denominator کو بھی five سے multiply کر دیں یعنی five over five سے multiply کر دیں تو numerator ہو جائے گا اس کا five اور denominator ہو جائے گا two times five ten یعنی اس کا جو denominator ہے وہ ten ہو گیا ہے تو یہ tenth position پہ آ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو جائے گا zero point five یعنی اس کو جب ہم decimal میں convert کریں گے تو جب بھی denominator ten ہو یعنی ten کے ساتھ ایک zero ہو یا ten کی ایک power ہو تو آپ point جو ہے وہ اوپر ایک digit کے بعد لگائیں گے اور اس کے اوپر جو کہ ایک ہی digit ہے تو five کے سامنے point آ جائے گا اور اس کے آگے ایک ویسے zero ڈال دیتے ہیں next ہے ہمارے پاس example اگر ہمارے پاس number ہو one over four اب جو four ہے اس کو ہم ten تو نہیں بنا سکتے اگر ہم اس کو twenty five سے multiply کریں تو twenty five ones are twenty five ہو جائے گا اور denominator اس کا twenty five four times hundred ہو جائے گا اب یہ جو hundred ہے یہ ten کی power two ہے یعنی two times جس میں ten آ رہا ہے اس کا جو point ہے وہ دو digits کے بعد آئے گا کیونکہ یہ hundredth place پہ ہے نمبر hundredth place میں point کے right side پہ دو digits ہوتے ہیں اور ویسے بھی دیکھیں one کے right side پہ دو zero ہیں تو اب دو digits کے بعد یہاں پر point لگائیں گے اور یہ ہو جائے گا zero point two five اسی طرح سے ایک اور example دیکھ لیں کہ اگر ہمارے پاس number ہو one over eight تو one over eight کو ہمیں multiply کرنا پڑے گا one twenty five سے تو one twenty five کو one سے multiply کریں one twenty five آ جائے گا denominator one twenty five ہے یہ eight سے multiply ہوگا یہ one thousand ہوگا اب one thousand چونکہ ten کی power three ہے یا اس میں three zero ہیں اس کا جو point ہے یا decimal point ہے وہ after three digits آئے گا تو یہ ہو جائے گا zero point one two five one two اور three digits کے بعد point لگے گا یہ تو طریقہ ہو گیا decimal numbers کی conversion یعنی fraction کو decimal numbers میں convert کرنے کا طریقہ with power of ten دوسرا method ہے کہ آپ divide کر کے بھی fractions کو convert کر سکتے ہیں let's say اگر یہی ہمارے پاس number ہو one over eight اور ہمیں اس کو convert کرنا ہے decimal میں تو ہم اس کو کریں گے one divided by eight اب چونکہ eight جو ہے وہ less than one ہے یعنی one eight کے table میں نہیں یا رہا eight سے smaller ہے تو direct ہم اوپر zero ڈال دیں گے اور جہاں جو point ہے وہ answer میں چلا جائے گا جب answer میں point چلا جائے گا تو پھر اس point کے بعد یہ جو number ہے اس کے right side پہ آپ جتنی آپ کا جی چاہے zeros لگا سکتے ہیں پھر آپ کو اجازت ہے اب one اور zero دو digits کو ملایا لیں تو یہ ten ہو جائے گا اب eight کا table ten پہ eight ones are eight ہوتا ہے ten میں سے eight minus کر لیں two آئے گا next zero drop کریں تو یہ twenty ہو جائے گا eight کو two سے multiply کریں تو sixteen twenty میں سے sixteen minus کریں four آئے گا تیسری zero نیچے لے آئیں تو forty ہو جائے گا اب eight five are number forty اور forty میں سے forty minus کریں تو zero remainder جب zero remainder آ جائے تو division process complete ہو گیا اور one over eight جو تھا یہ equal ہوگا zero point one two five just ایک اور example دیکھ لیں کہ اگر نمبر ہو twenty eight over twenty five اس کو ہم تو اب ایک zero drop کریں گے thirty ہو جائے گا پھر twenty one thirty one times twenty five آ جائے گا thirty minus twenty five اب five آیا next zero drop کریں گے fifty ہو جائے گا twenty five کو two سے multiply کریں گے fifty اور فریکشن کا ڈینومینیٹر ہنڈرڈ رکھیں گے یعنی ہنڈرڈ ڈینومینیٹر والی فریکشن میں اور پھر اس فریکشن کو ڈیسیمال میں کنوارڈ کر دیں گے پر اگزمپل اگر ہمارے پاس ایک نمبر ہے forty five پرسنٹ یعنی پرسنٹیج میں ہمیں ایک چیز دی گئی ہے اور وہ ہے forty five پرسنٹ تو پہلے سٹیپ میں ہم اس کو forty five آور ہنڈرڈ لکھیں گے چونکہ پرسنٹ کا مطلب ڈینومینیٹر اس کا ہنڈرڈ ہوتا ہے پرسنٹ ہوتا ہے آؤٹ آف ہنڈرڈ یعنی forty five آؤٹ آف ہنڈرڈ ہے ہنڈرڈ میں سے forty five ہیں تو forty five پرسنٹ means forty five آور ہنڈرڈ اور پھر اس کو کنوارڈ کر دیں دوسرے سٹیپ میں ڈیسیمل نمبر میں اب چونکہ اس کا ڈینومینیٹر ہنڈرڈ ہے تو ہنڈرڈ کا مطلب یہ دو zero ہیں تو دو ڈیجٹ کے بعد پوائنٹ آئے گا تو یہ ہو جائے گا zero پوائنٹ فور فائی اسی طرح سے ایک اور اگزیمپل دیکھ لیں اگر ہمارے پاس نمبر ہو وان ایٹی فائی پرسنٹ تو پہلے ہم اس کو کنوارڈ کریں گے فریکشن میں وید ہنڈرڈ ڈی نومینیٹر یہ ہو جائے گی وان ایٹی فائی آور ہنڈرڈ چونکہ پرسنٹ ہے پرسنٹ کا مطلب اس کا دینومینیٹر ہنڈرڈ ہے اب جب دینومینیٹر ہنڈرڈ ہے اس کو ڈیسیمل میں کنوارڈ کرنے کے لیے دو زیرو ہیں تو دو ڈیجٹ کے بعد پوائنٹ آئے گا یہ ہوگا وان پوائنٹ ایٹ فائی اس کی ریپریزنٹ ٹیشن ہو گئی ڈیسیمل نمبر میں نیکسٹ ہے جی نمبر کو کنوارڈ کرنا ہے پرسنٹی ایجز میں یعنی اس کے اگر ہمیں اولٹ کی کرنا پڑے دیسیمل نمبر دیا گیا ہو اور اس کو کنوارڈ کرنا پڑے پرسنٹی میں دیسیمل نمبر کو پرسنٹی میں بھی کنوارڈ کرنے کے دو سٹیپ ہیں پہلے سٹیپ میں دیسیمل نمبر کو فریکشن میں کنوارڈ کرتے ہیں وید ہنڈرڈ ڈی نومیلیٹر اور پھر اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ سے ملٹیپلائی کر دینا ہے اگر اگر ایک نمبر ہو 0.95 اگر ایک ریسیمل نمبر ہو 0.95 تو ہم پہلے سٹیپ میں اس کو فریکشن میں کنوارڈ کریں یعنی اس کا پائنٹ ختم کریں گے تو یہ جائے گا 95 over 100 چونکہ اس کا پائنٹ کے رائٹ سائیڈ پہ دو ڈیجٹ تھے تو پائنٹ کی جگہ پہ 1 آ جائے گا اور رائٹ سائیڈ پہ دو ڈیجٹ ہیں تو 0 آئیں گی اب اس کو پرسنٹ میں کنوارڈ کرنے کے لیے اس کو ملٹیپلائی کریں گے 100 پرسنٹ سے یہ جو 100 پرسنٹ سے ملٹیپلیکیشن ہے یہ دراصل 1 کی ملٹیپلیکیشن ہے 100 پرسنٹ دراصل 1 نہیں ہوتا ہے اور کسی نمبر کو 1 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو وہ نمبر جو ہے وہ بلکل آن چینجڈ رہتا ہے 100 پرسنٹ ہے یہ دراصل 100 over 100 ہے اور 100 over 100 cancel ہو جاتا ہے answer 1 آ جاتا ہے یہ 100% دراصل 1 ہی ہے تو ہم اس کو 100% سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہوگا کیا کہ 100 cancel ہو جائے گا اور باقی بات جائے گا 95% تو 95% یہ نمبر جو 0.95 تھا 95% میں percentage میں convert ہو گیا اسی طرح سے ایک اور example دیکھ لیں کہ اگر ہمارے پاس ایک نمبر ہو 3.75 تو پہلے ہم اس کو convert کرتے ہیں fraction میں اس کا point جو ہے وہ 1 بنے گا اور point کے right side پہ دو ڈجٹس دے تو 2 0 آئیں گی یعنی یہ ہوگا 3.75 over 100 اور پھر اس کو percentage میں convert کرنے کے لئے 100% سے multiply کریں گے تو 100 cancel ہو جائے گا اور answer اس کا آ جائے گا 3.75 percent تو اس طریقے سے آپ جو decimal numbers ہیں ان کو percentage میں convert کر سکتے ہیں next is conversion of decimal numbers into fractions decimal numbers کو fraction میں convert کرنے کے اس کے دو steps ہیں پہلے step میں تمام جو digits ہیں ان کو numerator بنا دیتے ہیں دیئے گئے نمبر میں جتنے بھی digits ہوں point کا یا decimal point کا لحاظ کیے بغیر یعنی جتنے digits اس کے right پہ ہوں left پہ ہوں اس میں سے point نکال لیں اور remaining بن جائے گا اور جو denominator ہے وہ 10 کی power لکھی جاتی ہے ان digits کو count کر جو point کے right side پہ یعنی fractional part میں جتنے digits آتے ہیں یعنی point کے right side پہ 0.567 جس میں جو fraction اس کی بنیں گی اس کا numerator تو جس تمام digits آ جائیں گے 5 6 اور 7 اور left side والے 0 لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی point کو ختم کر کے اب denominator کیا بنے گا ایک تو one آئے گا point والے جگہ پہ اور point کے right side پہ دیکھنا ہے اگر اس کے 3 ڈیجٹس ہیں تو 10 کی پاور 3 ہو گئی یعنی one کے ساتھ 3 0 آئیں گے 0.567 is equal to 567 over 1000 fraction میں convert ہو گیا اسی طرح سے ایک اور number ہے one point seven one nine three تو اس کو جب ہم fraction میں convert کرتے ہیں تو اس کا numerator ہی تمام numbers آئیں گے point کو ختم کر وان seven وان نائن اور three یعنی numerator بنے گا اور denominator میں point کی جگہ پہ وان لیں گے اور اس کے رائٹ سائیڈ وارے ڈیجٹس کاؤنٹ کریں گے وان two three four ڈیجٹس تھے تو وان کے ساتھ four zeros آئیں گی یعنی ten thousand denominator اس کا non terminating decimals terminating decimals have finite number of digits after decimal point یعنی ایسے decimals جن کے decimal point کے بعد یعنی fractional part میں number of digits finite ہوں محدود ہوں تو وہ کہلاتے ہیں terminating decimals for example ہمارے پاس ایک number ہے zero point four five تو اس میں چون کہ point کے بعد دو ڈیجٹس ہیں four اور five تو یہ terminating decimal ہے let's say ہمارے پاس number zero point one five two اس کے decimal part میں صرف تین digits ہیں تو یہ terminating decimal ہے terminating decimal ایسے decimal ہوتے ہیں جب ہم fractions کو convert کرتے ہیں decimal numbers میں تو divide کرتے ہیں اور division کا جو process ہے وہ terminate ہو پہنچ جائیں تو اس سے جو decimal number ہمیں حاصل ہوگا وہ terminating decimal کہلاتا ہے let's say ایک number ہے ہمارے پاس three over twenty یہ ایک rational number ہے جب ہم اس کو convert کرتے ہیں decimal numbers میں تو ہم three divided by twenty کریں گے چونکہ twenty جو ہے وہ greater than three ہے اچھے three کے ساتھ right side پہ یہاں decimal point ہے یعنی اگر کسی number میں decimal point نہ ہو لکھا ہوا تو اس کے right side پہ decimal point ہوتا ہے اب چونکہ three twenty سے سمال ہے تو twenty ہم answer میں zero ڈال دیں گے اور یہاں پر اس کے ساتھ ایک اور zero increase کریں گے اور اس کو thirty بنائیں گے لیکن ایسا ہم تب کر سکتے ہیں جب یہ جو point ہے یہ answer میں چلا جائے یہ answer جائے گا یہ یہ نمبر thirty ہو گیا اور اس کو آنسر میں لکھنے کے بعد یہاں پر ہم جتنی چاہیں zero add کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اب یہ نمبر ہو گیا ہے thirty تو twenty کا table thirty پر one time جا رہا ہے twenty one are twenty minus کریں thirty میں سے twenty تو ten آئے گا اور zero drop کر لیں ہنڈرڈ ہو جائے گا اور twenty کو five سے ملٹیپلائے کریں تو ہنڈرڈ ہوگا مائنس کریں تو zero یعنی zero remainder پر ہم پہنچ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ جو answer آرہا ہے zero point one five یہ terminating decimal ہے یعنی three over twenty is equal to zero point one five اور one five کے آگے اور کوئی ڈیجٹ نہیں ہے تو یہ terminating decimal ہے دوسری صورت ہے non terminating decimals کی تو non terminating decimals ایسے decimals ہوتے ہیں جن میں جو fractional part ہے ان میں number of digits infinite ہوں ان کو count نہ کیا جائے بہت زیادہ ہوں تو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم divide کریں کسی fraction کو تو division process مسلسل نیٹ نہ ہو تو ایسے جو decimal numbers ہیں پھر وہ non terminating کہلاتے ہیں ایک example دیکھ لیں اگر ہمارے پاس number ہو let's say one over three اور ہم اس کو convert کریں decimal میں تو ظاہر ہے ہم کریں one divided by three کریں گے ادھر point ہے اور one چونکہ less than three ہے تو zero آجائے گا point answer میں چلا جائے گا اور اس کے ساتھ ہم zero add کر لیں گے اب three کا table ten پہ جا رہا ہے three times three three nine ten minus nine کریں one آئے گا zero drop کر لیں پھر ten ہو جائے گا three کو three سے multiply کریں پھر nine ہو گا منس کریں تو one آئے گا پھر ten ہو جائے گا three three zero nine minus کریں تو one آئے گا اس طرح یہ division کا process ہے یہ infinite time تک چلتا رہے گا کبھی بھی terminate نہیں ہوگا اور ہمیں zero remainder حاصل نہیں ہوگا تو اس کا جو answer آرہا ہے zero point three three یہ non terminating ہے تو one point three over eleven تو اگر ہم two کو ڈیوائیڈ کریں eleven سے تو اس میں بھی جو ہے zero آئے گا اور point آئے گا اور آگے اس کے ساتھ zero z ایڈ کریں گے تو اس میں جو پہلا نمبر ہے وہ ہے ٹوئنٹی ٹوئن وانس آر eleven ٹوئنٹی میں سے eleven مائنس کریں تو نائن آئے گا اب ادھر سے zero ڈراب کریں یہ نائنٹی ہو جائے گا eleven ایٹ آر ایٹ ایٹ نائنٹی مائنس ایٹ کریں گے تو آئے گا اور zero ڈراب کریں تو ٹوئنٹی ہو جائے گا اب ٹوئنٹی پہ پھر ایلیون وانس ایلیون ٹوئنٹی میں سے ایلیون مائنس کریں تو نائن آئے گا اور zero ساتھ ایڈ کر لیں تو نائنٹی ہو جائے گا پھر ایٹ سے کریں گے تو ایلیون ایٹ 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 اور نائنٹی میں سے ایٹ ایٹ مائنس کریں تو آئے گا اس طرح یہ جو ڈیویزن کا پراسس ہے یہ اسی سیکوئنس میں چلتا رہے گا اور کبھی ٹرمین ایٹ نہیں ہوگا اور یہ گروپ آگے ریپیٹ ہوتا جائے گا تو ایلیون کا جو آنسر آئے گا وہ ہوگا زیرو پوائنٹ ون ایٹ ون ایٹ اور آگے ثری ڈاٹ تو اس طرح سے یہ بھی ایک نون ٹرمین ایٹ ڈیسی مل ہے نون ٹرمین ایٹ ڈیسی مل کو ایک اور نام بھی دی جاتا ہے ڈیسی مل کا ایس 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 ریپیٹ اگین ایڈ اگین ایس نون ٹرمین ایٹ ڈیسی مل تو جتنے بھی نون ٹرمین ایٹ ڈیسی مل ہیں ان میں دیکھیں یا تو ایک نمبر ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے یا نمبر کا ایک گروپ ہے سیٹ ہے یا اس میں دیکھیں تو ون ایٹ اور ون ایٹ ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس طرح کے ڈیسی مل جس میں ایک نمبر یا نمبر کا گروپ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہو تو ایس جو نون ٹرمین ٹرمین ڈیسی مل ہیں وہ ریکیورنگ ڈیسی مل بھی کہلاتے ہیں تو اس میں دیکھیں تو آہ زیرو پائنٹ تھری ریپیٹ ہو رہا ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ اس کو ایک دیتے ہیں اس بار کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تھری کا ڈیجیٹ ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اس دیکھیں تو اس میں ریپیٹیشن ہے تو ہم اس کو لکھ دیں گے کہ یہ ہے زیرو پوائنٹ وان ایٹ اور وان ایٹ کے اوپر بار لے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گروپ پہ وہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ایک ایک اکزمپل لے لیں کہ اگر ہم اوپر سیمان کریں ایک نمبر ہے دو ڈیوائیڈ بائی سیمان کریں اور اس کو بیشہ کیلکولیٹر پہ ڈیوائیڈ کر لیں اس کا انصر آپ کے پاس آئے گا زیرو پوائنٹ جب ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو ڈیویڈ کے بعد آئے گا زیرو پوائنٹ ٹو سیمان اس انصر میں دیکھیں اس میں نمبر کا ایک پورا گروپ ہے جو ریپیٹ ہو رہا ہے ٹو سے لے کر فور تک ٹو ایٹ فائیو سیمان وان فور پھر ٹو ایٹ فائیو سیمان وان فور پھر ٹو ایٹ فائیو سیمان وان فور تو ہم اس کو لکھیں گے نیکسٹ ہے جو رول تو فائن ٹرمینیٹنگ اور نون ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل یہ ایک چھوٹا سا رول ہے جس کو اگر ذہن نشین کر لیں تو ہمیں بغیر ڈیوائیڈ کیے پتہ چال جائے گا کہ کوئی جو فریکشن ہے کیا وہ نون ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل ہے یا ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل ہے تو اس کے لئے ہمیں فریکشن کا جو دی نومنیٹر ہے اس کو غور سے دیکھنا ہوگا رول یہ ہے کہ ایس ٹرمینیٹر اف ریشنل نمبر مطلب یہ کہ اگر کسی ریشنل نمبر کے ڈی نومنیٹر کو دیکھیں اگر وہ ٹو ہو فائی ہو یا ایسا نمبر ہو جس کے فیکٹر صرف ٹو اور فائی بنے تو پھر وہ ریشنل نمبر ٹرمینیٹنگ ہوگا اور اگر کسی ریشنل نمبر کا ڈی نومنیٹر ادر دن ٹو اور فائی آجائے تھری آجائے یا اور اس کے جو فیکٹر ہیں انہوں میں کوئی فیکٹر ٹو اور فائی کے علاوہ آجائے تو پھر وہ ریشنل نمبر نون ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل ہوگا ایک اگزیمپل دیکھ لیں جی ایک نمبر ہے ٹری آور ٹین تو ہم میں صرف اس کا ڈی نومنیٹر ٹین دیکھنا ہے اور اس کو کنورڈ کرنا ہے فیکٹر میں تو ٹین کے فیکٹر بن رہے ہے ٹو ملٹیپلائی بائی فائی اب اس کے دی نومنیٹر میں جو دو فیکٹر ہیں وہ ٹو اور فائی ہیں یعنی فیکٹ دی نومنیٹر میں صرف جو اور پانچ ٹو اور فائی فیکٹر آ رہے ہیں اس لیے یہ جو ڈیسیمل ہے تھری اوور فائی یہ ہوگا ترمینیٹ ایک اور اگزمپل دیکھ لیتے ہیں اگر ہمارے پاس نمبر ہو فور ٹین اوور سیونٹی فائی اس کا جو دی نومنیٹر ہے وہ ہے سیونٹی فائی اور سیونٹی فائی کو اگر ہم اس کی فیکٹرائزیشن کریں تو اس کے فیکٹر ہمارے پاس آ رہے ہیں فائی ملٹی پلائے بائی فائی اور ملٹی پلائے بائی تھری تو اس کے جو فیکٹرز ہیں اس میں دو فیکٹر تو فائی ہیں لیکن تیسرا فیکٹر جو وہ تھری ہے اور دو اور پانچ کے علاوہ ہے اس لیے سیونٹ فور ٹین اوور سیونٹی فائی جو ہے یہ نون ٹرمینیٹنگ ہوگا کسی بھی نمبر کا ڈین اومینیٹر اگر ٹو ہو تو ٹرمینیٹنگ ہوگا ٹری ہو تو ٹرمینیٹنگ ہوگا ٹور ہو ٹرمینیٹنگ ہوگا چونکہ اس میں دو فیکٹر آئیں گے ٹو بائی ٹو کے فائی ہو تو ٹرمینیٹنگ ہو جائے گا سکس ہو ٹرمینیٹنگ میں تو وہ نون ٹرمینیٹنگ اگر ٹی اومینیٹر سیمن ہو پھر بھی نون ٹرمینیٹنگ ٹی اومینیٹر ایٹ ہو تو ٹرمینیٹنگ ہوگا چونکہ سارے فیکٹر سو بنیں گے اگر نائن ہو نان ٹرمینیٹنگ ہوگا چونکہ اس کے فیکٹر سری بائی سری بنیں گے اگر denominator 10 ہو تو پھر وہ terminating ہو جائے گا چونکہ اس کے factors 5 multiply by 2 ہوں گے اور 5 by 2 جو ہوتا ہے وہ terminating ہوتا ہے اگر کسی کا denominator 11 آ جائے تو وہ non-terminating ہوگا 12 آ جائے تو non-terminating ہوگا چونکہ 12 factors میں 3 آ رہا ہے which is other than 2 or 5 13 denominator ہو non-terminating ہوگا 14 denominator ہو non-terminating ہوگا اگر 15 denominator ہو پھر بھی وہ non-terminating ہوگا اور جب 16 denominator ہوگا پھر terminating ہو جائے گا جونکہ 16 کے جتنے بھی factors ہیں وہ سارے 2 بنتے ہیں تو اس لیے اگر کسی rational number کا denominator 16 ہو تو وہ terminating decimal ہوگا next ہے جی approximate value اور rounding off اکثر ہمارے پاس جو decimal ہوتے ہیں ایسے decimal numbers سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے جن کے decimal part بہت زیادہ lengthy ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ digits ہوتے ہیں جن کو calculate کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اکثر ان کو لکھنے میں بھی بہت زیادہ time لگ جاتا ہے تو اس مشکل کے حل کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ ان numbers کو round off کر دیا جائے یا ان کی approximate value لے لی جائے کسی number کو round off کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس decimal place پہ آپ نے round off کرنا ہے اس place پر موجود digit کو circle کر دیں اور اس کی right side والے جتنے digits ہیں ان کو drop کر دیں یا چھوڑ دیں اور جس digit کو آپ نے circle کیا ہے اس کا right most digit دیکھیں اگر وہ 5 یا 5 سے بڑا ہے تو پھر جس digit کو circle کیا ہے اس میں one add کرنا پڑے گا اور اگر drop ہونے والے digits میں جو سب سے پہلے digit ہے وہ less than 5 ہے تو پھر circle digits میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی اور اسی طرح numbers آ جائے گا آئیے اس کو ایک example سے سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک number ہو 27 point ایک number ہے 27.1792 اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو round off کریں second decimal place پہ تو سیکنڈ decimal place پہ جو digit ہے وہ 7 ہے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس digit کو circle کر دینا ہے 27.1792 تھا تو 7 کو آپ circle کر لیں اور اس کے جو فوراں بعد آنے والا digit ہے اس کو دیکھیں یہ digit ہے 9 اب یہ 9 جو ہے چونکہ یہ greater than 5 ہے تو ہم 7 میں 1 add کر دیں گے add 1 to 7 اور جو ہمارا number ہے 27.1792 یہ approximate equal ہو جائے گا 27.18 کے یعنی 7 میں 1 add کر کے 8 لکھیں گے اور اس کے بعد والے جتنے digit ہیں وہ drop کر دیں گے answer میں نہیں لکھیں گے ایک اور example دیکھ لیں اگر number ہو 9.824 ایک number ہمیں دیا گیا ہے 9.824 اور اس کو ہم نے round off کرنا ہے one decimal place پہ تو اس میں جو original number ہے وہ ہے 9.824 اور اس کو ہم نے point کے بعد جو first decimal place ہے 8 وہاں پر round off کرنا ہے تو اس digit کو چھوڑ دیں اور اس کے فوراں بعد جو next digit آ رہا ہے اس کو دیکھیں وہ digit ہے 2 اور 2 جو ہے وہ چونکہ less than 5 ہے تو ہم اس 2 کو drop کر دیں گے اور جو 8 ہے اس میں کوئی number add نہیں کریں گے تو 9.824 تقریباً equal ہو جائے گا 9.8 کے یعنی یہ 8 کا 8 رہے گا اور remaining جو digits ہیں وہ drop ہو جائیں گے تو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جس digit پہ ہم round off کر رہے ہیں اس کا right most digit اگر 5 ہے یا 5 سے بڑا ہے تو پھر تو اس digit میں one add کریں گے اور اگر بعد والا digit جو ہے وہ less than 5 ہے تو پھر وہ number سارے digits drop ہو جائیں گے اور اس digit میں کسی قسم کی تبدیل نہیں ہوگی یعنی one add نہیں کریں گے تو اس طرح سے آپ نے کسی number کی approximate value یا اس کو round off کرنا ہے اوکے جی یہاں پر ہمارا آج کا سبب ختم ہوتا ہے next time انشاءاللہ ہم exercise 3 start کریں گے اور اس کے کچھ questions solve کریں گے تب تک کے لئے اجازت خدا حافظ